وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتُ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی ظاہر ہے زمین کو اِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا اُوٹا جائے گا زمین کو تو بالکل فلیٹ کر دی جائے گی یہ پوری زمین ہی میدان محشر بن چکی ہوگی زمین جو ہے وہ پھیلا دی جائے گی وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور زمین ہر وہ چیز باہر پھینک دے گی جو اس کے اندر ہے زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر پھینک کے خالی ہو جائے گی مراد جو اس نے اپنے اندر جو ہے وہ مردے ہزاروں لاکھوں سال سے اپنے اندر سموئے ہوئے ہوں گے وہ سب کے سب مردے باہر نکال دے گی اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور زمین بھی کان لگا کر اپنے رب کا فرمان سنے گی اور اسے شائع بھی یہی ہے اس پہ فرض بھی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی حکم کی طرف لوٹیں اے انسان تو ہر وقت محنت میں لگا رہتا ہے کوشش میں لگا رہتا ہے تیرا مقدر یہ ہے کہ تو مشکت میں پڑھتا رہے حتیٰ کہ تیرے رب سے تیری ملاقات ہو جائے گی یہ بڑی کرٹیکل آیت ہے قرآن حکیم کی ہر انسان کو اللہ نے مشکت میں پیدا کیا کسی کی مشکت یہ ہے کہ اس نے پورا دب مزدوری کرنی ہے اور مزدوری کی فارم بھی ڈیفرنس ہے کسی نے بزن اٹھانا ہے تو کسی نے جو ہے وہ انٹیلیکچول انپورٹ دینی ہے ائر کنیشن کمرے میں بیٹھ کے کسی ملٹی نیشنل میں جوب کرتے ہوئے کسی نے زمین میں حل چلانا ہے اس کی مشکت وہ ہے ہر انسان کو اللہ نے مشکت میں پیدا کیا کیونکہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیٹھ لگا دیا ہے جو اس کی بنیادی ضرورت ہے اس پیٹھ کو فل فل کرنے کے لیے اسے اپنی زندگی مشکت میں کاٹنی پڑتا ہے اور یہ ایک ایسی مشکت ہے جس سے دنیا میں ہر جاندار کو گزرنا پڑھ جانور بھی اس ساری چیز سے گزرتے ہیں لیکن انسان اور جانور میں فرق ہے جانور یہ سب کچھ اپنی انسٹنکٹ اور جبلت کے اوپر کر رہا ہوتا ہے اور انسان کو اللہ نے اکل کا انسٹرومنٹ دیا ہے انسان جو ہے وہ اکل کے ذریعے حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے بکری کا پیٹ بھرا ہو اس کے باوجود اگر اس کو آپ کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں پہ تازہ گھاس ہو تو وہ ایک دو دفعہ مو ضرور مارے گی اپنی جبلت کی وجہ سے لیکن انسان کے پاس اکل کی یہ دولت ہے کہ انسان خالی پیٹ بھی ہو اور اس کے سامنے حرام آ جائے اور وہ خوف خدا رکھنے والا ہو تو اپنا ہاتھ روک لے گا سبر کر لے گا حتیٰ کہ زندگی موت کی کشم کش بن جائے وہ لگ بات اور بعض اوقات دنیاوی طور پر بھی لوگ اتنا غصہ کھا جاتے ہیں کہ کسی مجلس میں گئے ہوئے ہیں کسی شادی کو ٹینٹ کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہاں پہ صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا کہ آج جا کے ولیمہ کھائیں گے اور وہاں پہ کسی کے ساتھ مو ماری ہو جاتی ہے تو چاہے بھوکا بھی ہو تو وہ روٹی کھا کے چھوڑ کے جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں کہ میں نے روٹی نہیں کھا دی یہ انسان کو جو اللہ نے اکل کے ذریعے یہ استطاعت دی ہے کہ اس پہ اس کی جبلت غالب نہیں آتی یہ سب سے بڑی دولت ہے انسان کے یہ اسی لیے دی ہے کہ تاکہ انسان given circumstances میں بھی خدا کے خلاف اللہ کے خلاف بغاوت نہ کرے اپنی اکل کو استعمال کر کے جنہید بغدادی کا ایک کال بڑا مشہور ہے وہ کہتے ہیں کہ جو حواس ہیں ان کی تکمیل اقل سے ہوتی ہے یعنی حواس خمسہ جو اللہ نے انسان کو دی ہیں جبلت ہیں شہوات اٹیچ کیمی ہیں اس کی تکمیل جو ہے وہ اقل سے ہوتی ہے یعنی انسان اقل کو استعمال کر کے ان چیزوں کو اپنے ان ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا کے اس کی اطاعت میں لگاتے ہیں اور اقل کی تکمیل وہی سے ہوتی ہے اقل بھی کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتی ہے اس کی تکمیل پھر وہی یہ الہی سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں جب وہی کا حکم آ جائے پھر ہم اقل کو سائٹ پہ کرتے ہیں پھر ہم وہی کی پیروی کرتے ہیں سیدنا علی بن عبی طالب کا کال بڑا مشہور ہے سنبی دعوت کے اندر موجود ہے اور کتابوں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر دین کو میں صرف اقل کی بنیاد پہ فالو کرنا ہوتا تو موزوں پر جو مسہ ہے یہ تلوے کی طرف ہونا چاہیے تھا کیونکہ عموماً تلوے گندے ہوتے ہیں مٹی تو نیچے زیادہ لگتی ہے چلتے ہوئے لیکن وہ کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ آپ نے موزوں کے اوپر مسہ جو ہے وہ اوپر والی سائٹ کے اوپر کرنا ہے تو ہم پھر شریعت کو فالو کرتے ہیں اقل کی تکمیل وہی یہ الہی سے ہوتی ہے تو ہر جاندار مشکت میں آپ دیکھیں چڑیا بھی صبح صبح رہے نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے خود بخود نہیں بھرتا ان کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے انسان کو بھی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ مارا ہے اے انسان میں نے تیرا مقدر کیا ہے کہ تُو نے مشکت میں رہنا ہے حتیٰ کہ تُو اپنے رب کے پاس آگئے یہی اکثر کہتے ہیں کہ دنیا کے کام تو نہیں ختم ہونے لوگ کہتے ہیں جناب وہ درسمان یہ فارق نہیں تھے یعنی یہ فارق بندوں کا کام ہے بھئی اسی ٹائم میں سے ٹائم نکالنا ہے نا اللہ کے لیے given circumstances انسان کو تو پیدہ ہی مشکت میں کیا گیا ہے اسی مشکت میں سے آپ نے اپنے آپ کو فری کرنا ہے اور جن معاملات میں ہم سیریس ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں ہر ویکنڈ پہ آئے دن شادیاں آتی ہیں لوگ اٹینڈ کرتے ہیں جب اسی ویکنڈ پہ درس آ جائے تو کہتے ہیں وہ مجبوری ہے جی ایک ہی چھوٹی ہوتی ہے یہ دو ہی چھوٹیاں ہوتی ہیں ہفتے میں تو وہ فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے شادی آ جائے تو فیملی بھول جاتی ہے یا کوئی اور فنکشن آ جائے تو سب کچھ لوگ بھول جاتے ہیں تو یہ سارے بھانے انسان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو اس مشکت سے گزر کے ultimately اپنے رب تک پہنچنا ہے مراد کیا کہ تیاری کر لو اسی مشکت کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اپنے رب کے لیے وقت نکال کے خدا کی اطاعت اختیار کرنی ہوگی میں اتصر کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی پہ کبھی اچھا وقت نہیں آنا ہمیشہ برا وقت ہی آتا ہے ہر انسان نے اپنے دماغ میں کوئی چیز رکھی ہوتی ہے کہ بس میرا یہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ پھر تو میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا میں تو پھر وقف ہو جاؤں گا دین کے لیے لیکن آپ دیکھیں گے جو جو انسان بڑی عمر کی طرف بڑھتا ہے تو پہلے سے زیادہ ورسٹ وقت انسان کے اوپر آتا ہے پڑھائی لکھائی میں انسان مضروف ہوتا ہے کہتا ہی جواب لگی تو سکون آ جائے گا جواب کیا لگتی ہے ماں باپ کوئی شادی کی فکر پڑ جاتی ہے اور مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا ایک نیا دروازہ کھول جاتا ہے اس کے بعد اولاد ہو جاتی ہے تو مزید دلدل میں انسان پھنس جاتا ہے تو انسان اگر اپنے ماضی میں جھانکے دیکھے تو اکثر انسان اسی ریزرٹ پہ پہنچیں گے کہ انسان کا ماضی سکون میں تھا حال اور مستقبل مشکل در مشکل ہوتے جا رہے ہیں تو لہٰذا یہ تو کیرہ دماغ سے نکال دیں کہ دماغ میں یہ بات کہیں سے نہ آئے کہ کوئی میری زندگی میں اچھا وقت آئے گا تو میں خدا کو رسپانس کروں گا ایسا نہیں ہونا آندہ آنے والا وقت آپ پہ برا ہی آنا ہے مصروفیت کے اعتبار سے بھی رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ تیرا مقدر کر دی ہم نے مشکل اور اسی مشکل میں حتیٰ کہ تُو اپنے رب سے ملاقات کر لے گا پھر اُتھے جا کے کہا اوہ ٹائم ہی نہیں ملا جو مولا علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا کہ یہ کیا ہوا اصل زندگی تو یہ تھی اس کے لئے میں نے تیاری کوئی نہیں کی اللہم من احییتہو مننا فا احییہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الائیمان صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایون نبی علیہ السلام اگر نماز کے دوران بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ریلیٹڈ آیات آ جاتی تھی رکت پیدا کرنے والی تو نماز میں ہی اللہ کی طرح متوجہ ہو کر دعائیں شروع کر دیتے تھے تو میں اسی سنت میں عمل کرتے ہوئے درس کے دوران بھی جب اس طرح کی رکت انگیز اور یہ پارا نمبر تیس تو سارے کا ساری آپ دیکھ لیں کہ فکر آخرت ہے انزار بالآخرہ ہے آخرت کی جواب دہی کا اس میں ڈر سنایا گیا ہے تو تیری مشکت یہ ہے کہ تُو زندگی میں مشکت کرتا رہے گا یہاں تک اپنے رب کو آکے ملے گا لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مشکت کے بعد ریزلٹ کیا نکلنا ہے اگر اسی مشکت کے ساتھ ساتھ رب کو رسپانس کیا ہوا تو کچھ اور ریزلٹ نکلے گا قیامت والے دن اور اگر خدا کی نافرمانی کی یہ بہانہ بنا کے کہ جی رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے اس عبادت کی وجہ سے باقی سارے فرائز چھوڑ دیئے تو چمڑی تو اتر جانی ہے اللہ نے تو ٹوٹل پیکج لینے ہیں نا آپ سے یہ تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ رزق حلال کی تلاش کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم ادولی کر دے باقی معاملات کی ایسا نہیں ہے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے